بحار میں بالو مافیا ورچسپ کو لے کر کے لگتار ایک دوسرے سے بھیرتے رہے ہیں اور کئی بار تو گولی اتنی چلتی ہے کہ کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ایک تازہ معاملہ سامنے آیا ہے اور یہ گھٹنا گرووار کی بتائی جا رہی ہے رازدھانی پٹنا کے بھیٹا میں سون ندی سے آوائد طریقے سے بالو نکالنے کو لے کر بالو مافیاوں میں سیکرو راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی اور اس گولی باری میں اب تک پانچ لوگوں کے موت کی سوچنا ہے اور اس معاملے میں نو انی لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں وہیں منیر پولیس نے اس معاملے میں چار لوگوں کے موت کی پشٹی کر دی ہے گرووار کو رازدھانی پٹنا کے بھیٹا میں سون ندی سے آوائد طریقے سے بالو نکالنے کو لے کر بالو مافیاوں کے بیچ سیکرو راؤنڈ فائرنگ ہوئی اس گولی باری میں اب تک پانچ لوگوں کے موت کی سوچنا ہے جبکہ نو انے گھائل بتایا جا رہے ہیں وہیں منیر پولیس نے اس ماملے میں چارٹ لوگوں کی موت کی پوچھتی کر دی ہے بتایا جاتا ہے کہ بالو مافیا کے دو گھٹ آپس میں ورچسپوں لے کر کے پھر گئے اور بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اور بالو مافیا ایک دوسرے سے پھر گئے فائرنگ کی یہ گھٹنا صبح قریب دس بجے کے آس پاس ہوئی دونوں پکشوں کے بھی سیکرو راؤنڈ ویدیشی اور دیسی ہتھیار سے فائرنگ کی گئی پوری گھٹنا پٹنا اور بھوچپورزلہ کے بارڈر کے بیچ بیٹا تھانہ چھتر کے امنہ باد گاؤں میں ہوئی گھٹنا کے بعد پورے علاقے میں تناؤں کا ماحول ہے پولیس نے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے پولیس نے پورے معاملے میں چھانبین بھی شروع کر دی ہے بتا دیں کہ سون ندی کے سنہرے بالو پر غیر قانونی قبضہ کو لے کر درجن و گینگ آپس میں بھیرتے رہے ہیں پولیس پرشاسن لگتار اس بات کو چنوٹی کے طور پر بھی لے رہا ہے کئی بار تو گھٹنا اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ان سکریے گینگ کو سفید کوش کا بھی سنڈکشن پرابت ہے پرشاسن کے لاک کرروائی کے باوجود یہ کھینٹ جو خون ہے جو ہولی کھیلی جاتی ہے اس طرح سے اس کھیل پر لگام نہیں لگایا جا رہا ہے گولی باری تو اس گھٹنا میں بھوچپور زلا کے چاندی تھانا چھتر کے رامپور پر تاپور گاؤں کے اب ہے کمار سنگھ کے بیٹے ویملیش کمار کی موت ہو گئی ہے ویملیش کے پریجنوں نے بتایا کہ وہ مزدوری کرتا تھا اس کے پاس فون آیا کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا اسی بیچ کچھ ہچیار بند لوگوں نے تابرطور فائرہ شروع کر دی جس میں ویملیش کو پیچھے سے گولی لگی ویملیش کے پتا نے بتایا کہ ویملیش کو جب تک کوئلور پی ایچ سی لے کر آتے تب تک اس کی موت ہو چکی تھی گولی مارنے کے بعد ہاتھیار بند لوگ ویملیش کو ناؤ پر لاد کر لے جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے لیکن ہم لوگ جیسے تیسے ویملیش کو وہاں سے لے کر بھاگے گولی باری کی اس گھٹنا میں کئی لوگوں نے بالو کے دھیر میں چھپ کر اپنی جان بتائی بچائی ہے تو کل ملا کر کے اس معاملے کو لے کر کے کافی لوگوں میں ڈر کا محول ہے اس بابت پولیس نے ایک پریس ویگیپتی جاری کی ہے اور اس میں سارے چیزوں کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے گولی باری کی گھٹنا ہوئی پولیس نے اپنے پریس ویگیپتی میں کہا ہے کہ انتیس تاریخ کو صبح دس بجے دن میں بہتا تھانا انترگت گرام امناباد میں دو پکچوں کے بیچ گولی باری کی گھٹنا ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی ہے اگت سوچنا پر تھانا آتھیکش بھیٹا منیر نیورا کو گھٹنا آستل پر بل کے ساتھ اپستیت ہونے کا نردیش دیا گیا ساتھی سہائق پولیس ادھیک چک دانا پور بھی گھٹنا آستل پر پہنچے ہیں گھٹنا آستل پر پہنچ کر استثیتی کا نیرکشن کیا گیا نیرکشن سے ایسا پرتیت ہوا کہ دو پکچوں کے بیچ گولی باری کی گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا آستل سے قریب پچاس کھوکھا برامت کیا گیا اس اندر میں ابھی تک بیٹا منیر تھانے میں کسی وقتی دورہ اپنے کسی پریجن کے موت اتوہ زخمی ہونے کی سوچنا نہیں دی گئی ہے آستانیہ بیٹا ایون منیر استثیت سرکاری ایون پرائیوٹ اسپتال میں بھی جانچ کی گئی ہے لیکن اسپتال میں گولی سے زخمی کسی وقتی کو بھرتی نہیں پایا گیا اس کے علاوہ پی ایم سی ایچ تتھا این ایم سی ایچ میں بھی گولی کانٹ سے کسی وقتی کے گھائل ہونے کی سوچنا نہیں ملی ہے جانچ کے کرم میں پتا چلا کہ ویملیش کمار پیتا آبہ کمار جو رامپور تھانا چاندی زلا بھوچپور کا رہنے والا ہے اور وہ امنہ باد دیر میں مزدور کے طور پر کام کرتا تھا کہ گولی لگنے سے مٹی ہوئی ہے اس اندر میں چاندی تھانا بھوچپور میں ان کے پریجن دوارہ فرد بیان درج کرائے گیا ہے ورطمان میں گھٹناستل پر دو پولیس پتادی کاری ایون تیس پولیس بلکی پرتی نکتی کی گئی ہے اسی تی پر نظر رکھی جا رہی ہے تتھا اس گھٹنا میں زخمی لوگوں کا پتہ لگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے پولیس نے اپنے طرف سے پریس وگیپی جاری کی ہے اور اس میں خلاصہ کیا گیا ہے حالانکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے انصار کئی لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے بالو مافیا اپنے ورسس کو لے کر کے لگتار اس طرح کی گھٹنائیں انجام دیتے رہے ہیں کئی بار پولیس کے عالی عدی کاری بھی ان علاقوں میں پہنچتے ہیں لیکن اس طرح کا جو خونی سنگھرش ہے اس پر دیرام نہیں لگ رہا ہے یہ امناباد دیئر میں جو ہے وہ ایک چینج آف فائر کا ایک رپورٹ آیا تھا اس کے تحت جب ہم سائٹ پہ وزٹ کیے وہاں پہ پہ پائے کہ ایک چینج آف فائر ہوا بھی ہے اس کے تحت لیکن ابھی تک کوئی باڈی اس میں ریکوور نہیں ہوئی ہے اپنے ریجسٹر کیا جاری ہے ابھی آم جاتے ہیں اور جو بالو خنن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بالو خنن بھی گیا جارہا تھا اس کے تحت جو فائر ریجسٹر کی جاری ہے اس کے بعد جیسے جیسے کمپلینٹس آئیں گی ابھی تک کوئی خانہ پہ ہماری کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے جیسے کمپلینٹس آئے گی اس کے اوپر اوپر کاروائی گی جاری ہے کچھ راؤنز ایمٹی کیسز ریکوور ہوئے ہیں تو اس کے تحت فائر ریجسٹر کی جاری ہے ٹھیک چار آدمیٹس آئے گی پولیس گھٹناستر کو ابھی نہیں پہنچ پہی ہے ابھی بھی گولی باری ہو رہی ہے نہیں گولی باری ابھی نہیں ہوئی ہے وہاں سے لوگ کو لوگ بتایا کہ لوگ بھگیا ہیں پولیس کو وہاں پہنچ رہی ہے کوئی جگہ بھی اس میں ہے ہائل بھی کئی لوگ بتایا ہے چار لوگ کو موت ہے ہاں سوٹنا وہاں سے ملا ہے کیا چار بیٹیوں کی کیا نمازل پر کیا نمازل پر